ہماراں پتے ہیں ایک میری دی ایک پیری دی ایک عظمت دی ایک راج دی ایک راکھی کرے وزیر دی پاک تیری کی جہاں گیر دی وارہ بھجی کا خلصہ وارہ بھجی کی فتح صاحب شریع گروہ گرنگ صاحب جیدی حضوری کے جڑے بیٹھے سدھ رجی دا اپنا آپ پر گروہ خامسہ ساکھ سنگت جیو اجدہ اے مشیش دیمان ساڑھے سب لئی مار دی دا لے ماتا جی گردیب کور انہاں دے پوترے بیٹا منراج سنگھ بیٹا رکاب سنگھ تیویر گرنڈر جید سنگھ جی مانر پینجی سفراج کور جنہاں ماتا پتہ نے بچے آنوں سکھی جیون دی جاگ لائی یہ سپاسے ہو رہے ہیں انہاں دے لئی دیا جو خوشی تے مار بڑی گھلے کہ سمچہ بانت پن تھک برادری انہاں بچے آن دے ایس کیساں دے کلے ہوتے سجے فرے نوں مبارک بات کہنے لے گروہ دے چندہ چندہ داس کرنے لے ہکٹے ہوئے ہیں بلکل ٹھیک پائی صاحب نے پائیس کتر سنگھ نے فرمایا ہے کہ ہونو ویڑا نہیں ہے کہ ہسی شکایت کریے کہ شروعنی کمیٹی اپنے فرزاچ فیل ہوئی یا گڑا گروہ کیڑی سنسطہ فیل ہوئی ہون اے ہی وقتیں کہ آپ کو اپنے قادموں سے باڑھ رہی ہیں آپ کو اپنے بچے بچیاں اور یہ گانوں میں اکثر دہران دے کہ جنا کرانچ ماما جب جیدہ پاٹ پڑھ دے ہیں اٹھا نون دے ہیں اپنے بچے آنوں تیار کر کے سکولے توڑ دیاں نے وہ بچے بچیاں ہو سکرے توفان کام کروڈ نگر مو پر ہے چاپ چفیرے کلچرز دی کلیشن دی گل پر جنا ہوں بچپندیں بچ تسی سکھی ویگیوز نے بچ پروش کرتی ہے جے کدے وہ لامبے بھی چلے جائیں تے وہ واپس پرت اونگیں جے گروہ نے جتھے خالصہ پانت دی سرجنا کیتی اس تھاندہ نہ کیس گڑھ رکھے کیس ساندہ کل اور بہت وارد تو اس شبت وال میں دیکھ دیں بے شاک پائنند نال جی میں سانوں بڑی فورس فل یہ ریمائنڈ کروایا ہے نشانے سکھی این پانچ حرف کاف ہرگز نہ باشدی پانچ گواف کڑا کارت کچھنگا بیدان بینا کیس ہیچست زملہ نشان اور جے گروہ نے کیسا دا کلہ کے سچوں جسی اس کلے دے وچ محفوظ ہیں اور ایک ہل شاید آج کو پچھی تھی ساپ پہلا سٹاکٹن دے ایک سکوچ نمہ بچہ آیا ہے جو میں سکولہ نے مجھ بلنگ ہارڈ شپ سو نکڑنا پہن دے پیرنٹس نے بھی سوچے پرنسپل نڑ گاڈ کیتی جائے بچہ دستار سجاندس پیرنٹس نے پرنسپل نڑ ملاقات کیتی گالبات کیتی کیتے ہونا نے کہا ہے کہ جید اسی کہو تا ایر سنو گرینڈ دہی ہے کہ اس کے ساتھ وہ بینائے آ جائے کرے دستار کو بینائے کیونکہ انہوں پرابلمس نے اور جو میں آمیر جسید سنجھے نے ذکر کیتے ہیں کدے ہو سٹاکٹن دے آڑے دوارے چی ڈاکٹر بھگت سنگھ تھے جنا نے نہ صرف فوج دے بچ سر کیتے ہیں اور جدو سپریم کورٹ دے ہیں سی ججمیٹس دیکھ دے ہیں بڑا انٹریسٹنگ پوائنٹ پیزنٹیشن تو میرے مائنڈ چاہ رہے ہیں کیونکہ جدو لاغ بڑے ہیں کہ امیگریشن سٹیزنشپ کنوں ملنے ہیں تے اُدھے چھ بڑا ایکسپلیسٹ کی کاؤکیشنز وائٹ ریس ہون جدو ڈاکٹر تھے دو بھجیوار کیس لے کے گئے سپریم کورٹ انہاں نے ایکسپرٹس دی رائے باقی ساریاں کلچرل رائے اس تو ایک بھروف کیتے ہیں کہ اسی پنجاب وارے اسی کاؤکیشن ریس تے ہیں ساٹھا بونی سٹکچر ساٹھا سکلپ اسی کاؤکیشن ہے اور اس لئے ایز ایک آکیشن میرا رائٹ ہے کہ میں سٹیزن بڑھا ہوں ہون جدو ہوں تُسی ججمیٹس دیکھتے ہیں سمیہ سمیہ تے ہندوستان دے جاجوی سامنے آ جاندے ہیں کہ اوہی ہندوستان دے کورٹ نے جے دسمبر دے وچ اس بچی دامنی دے نام کچھ واپر دے ساتھ اٹھ مہینے دے وچ چار جڑے دوشی میں انہاں مفانسیدی سزار مڈ جاندی تے اوہ اپتی سال بیتر بعد جسٹس نو ڈیک دیں ہون اس آرگومنٹ نو جدو سپریم کورٹ نے ڈنائی کیتا ہے رائٹ انہاں نے یہ ملنے ہے کہ واقعی ہی یہ اسی ڈنائی نہیں کار سکتے کہ یہ کوکیشن نہیں ہے پر جب وہ ایک کانون بڑھے ایسی اوہ جڑی دے انٹ سی اے اس انٹینٹ دے وچ نہیں ہوں دے سو ایوہ ہی جدو ہندوستان دے کانسٹیوشن وہ دیکھ دیں آج شاید سپریم کورٹ دے جاج جہاں انہاں دیو لوگ شرگندہ ہونگے کہ کبھی کس قسم دا ریسزم جڑا انہاں نے بھی اس لے بیسٹ فیصلے دلتے ہیں سو ہون سٹاپٹن دیو اس بیٹ پیرنٹس پرنسپل دے کورٹ جاندے ہیں کہ پرنسپل نے شبط کہن دے کہ اس گاندہ تیار رکھو بچے لیے پراؤگلمز دستار نہ لیں اس بچے لیے پراؤگلمز ادھو شروع ہونگی ہیں جدو یہ دستار نہ لیں جدو اس گاندوں میں سنے ہیں میرے مان چاہے کہ سچ مچے کیسان دا کل ہے کیس گڑ ہے جدو تک اسی اس کیس گڑ دے اندر آئے اسی محفوظ ہیں جے اسی گروہ دی گانے نامن نہیں اس کے لیے تو باہر آگے پھر سرسا دا کنڈا بھی ہوئے گا ہے چمکور دی گڑی بھی ہوئے گی ماچی باڑے دا جنگل بھی ہوئے گا ہے خدرانے دی ٹاپ بھی ہوئے گی اے اس گاند کو یاد کروان دے کہ جدو ایک بار بچہ سکھی اس روپ چو نکل جان دے پھر باقی ساریاں کمزوریاں جڑیاں نہیں اوہی اوہ سے داخل ہو جان دیاں نہیں سمبہ دستار دے ناروی اسی کمزور کرنا کردے ہوئے ہیں پر قدے شیشے چچاکے ہیں اپڑے آپ نے کہاں گے تو سکھ ہیں سرت دستار رکھی ہے تو کرتو تک ہی کر دیں قدے کوئی دوسرا ہی کہاں گیا تو سکھ ہو گئے کی کر دیں سو اے جڑا دستار بندی لگا لیں حالانکہ میں وہ حیرانی ہے کہ ساڑی سکھ رہاں پریاد ہے دو اے جڑیاں بڑیاں پرپک رسمہ رہی ہیں انہیں ساڑی پرانی جانریشنز انہیں بارے بلکل کوائٹ ہیں اوہ دستار بندی تے دوسرا چرنی لگن آج بھی جڑے پروار پنتھ پیار راڑ بہت پروت نے چرنی لگنہ اوہ سمہ سی جدو سینچیاں تو پاک شروع کر کے جب پنج گرند تھی تو دوسرا گرو گرند ساہید جی دے پاٹ تھی جڑی اوہ شروع ہندی سی اوہ ہی بڑا ای کٹ ہندہ سی اور اوہ ہی گرو گرند ساہید بانی دا پاٹ کرنا اے چرنی لگن دی گل سی اوہ بچکی پنجاج خاص کر کے جدو کہ ایسی دیکھتے ہیں کہ اوہ جناؤ دی رسم جا مونڈن دی رسم وہ لوگ بہت بڑے جڑے یہ خرچیاں لیں آر کریا کر دے سن تو شاید اس دور دے اندر دستار بندی ایک بہت بڑی گل سی اور یہی جڑی یہ کٹینیوٹی رہی اس پنجاج تا کیونکہ سکھ ڈومینٹ کر دے سی آبادی بھی زیادہ سی اس لئے شاید اس گل کو انہی اہمیت نہیں ملی بلکل گڑنے چھوڑنے اسی پر واراج ایس روم ایک رسم دے تو عورتیں دیکھ دے ہوں پر ایس ساٹھا دہرہ آئے ہیں اور میں ایس رور آس کریں گے دویں بیٹا مراج سنگھ رکاب سنگھ کیسری دستارہ سجائیاں نے تو میرا جی کر دے ہیں بھی ساٹھے دیوانچ وہ بیٹھے میں کیسری کافری دے شاہ سوار دے ساتھی جڑے بھی پچیس ساتھ پیلا کیسری آدھے نار دھوڑے تو آج کسے دی گناپی ہے کو جامڑی ہے کو رکاڑ برگا رنگ ہے کو بھیر برگا رنگ ہے تو چلو اس کٹو کا دیدہ آس کر سکتے ہیں کہ اوڑ وارے دورچ ایک کسری کافری دے شاہ سوار ساٹھے نار نار اوس میسیج اور اگر جدو پائی نتھا دے پائی عبداللہ سنگھ دے انہاں ٹاڈیاں نے گروہ حرکبن صاحب دے میری پیری دیا دو کرپانہ پینن تو اس روائل دستار جیس دے اتے جگہ ہے جیس دے اتے کلگی ہے تو انہاں نے اے لائن دراؤ کر دے دیس کہ باگ تیری کی جہانگیر دی ایک باگ صرف تارمک نہیں ہے ایک باگ صرف کلچرل نہیں ہے صرف ایک باگ اس لئی نہیں ہے کہ اسے وہ دار نہ لگے ایک باگ تخت ہے اس تخت دے بیٹھے خالصے دے نہیں وہ تاج ہیں اور اے اس سوانیٹی دی گالا ہے بادشاہ دی تو جیسے وہ حرکبن صاحب نے اس جگہ کمگی دے نار اس دستار دے نار دنیا دے سامڑے میری پیری دے سرے دتا ہے تے او کنڈی لوٹی سن سپاہی تے فیر اج تک دا دن صدیان دا خالصے دا اتحاس اس گنڈی دواہی گنڈے کہ اس دستار کو سجا کے خالصے نے درہ خیبر تو لوہنس پیتی تبت تک تے ادرو پورے نارت نداختو نے شکار پر سندھ دے پیرا تا او راج پاک قائن کی تے بے شک انہا دے سریر تے کوئی اور پہنا دا کہ شہریں شاید سائد انہا دے ثابت نہ ہوں کرپانہ میں انہا دیا جنگل بیاں ہوں کپڑے میں انہا دے پور پور اور بہت دے نہ ہوں پوریاں دے پکڑ وارے ہوں پر بلے شاہ دی کلب بھی ایس دے اٹھتے ہی چلی کہ پوریاں وارے راج پیتے مگناں زہر پیالے پیتے انہاں وہ کوڑا کو ٹھپڑ پیڑ دے مجبور کار دتا ہے انہاں پوریاں دیاں مگناں وارے ہوں کیونکہ سرتے گروہ نے ایک کیسہ دا کلا اتے فرہ تے ساٹھے سرتے اتے تاج رکھے ایسی اے پند صرف کچھ میٹر دا کپڑا نہیں ہے اے جویں ویرنے کے ایسی یہ کمیٹمنٹ ہے اور جدو اے تاج ساٹھے سرتے ہیں اسی کون ہے کہ اسی نباز سکتے ہیں نہیں نباز سکتے ہیں جس پھر گروہ کلگی تعدیع دستار ہیں بھرپاہی عالم سندگال میں اکثر دہراندے ہیں کہ جنگ دے میں دانچوں نکل جاندے ہیں امکیر کیسری نشان صاحب ہیں کر جاندے ہیں دشمن دا دستا ہونا وہ کر لیندے ہیں کہ وہ نشانچی سا نشان صاحب رکھ دے دشمن کہنے ہیں کہ جی سٹ دے نشان انہیں کہا بھی نہیں اے گروہ کلگی تعدیع نشان ہے اے چھوڑا رہے گا انہیں کہا میں تریہاں بھاں بڑھ دے ہیں انہیں کہا جی میں پیرا نال فاردہ انہیں کہا میں تریہاں لطا بڑھ دے ہیں انہیں کہا جی میں موہ نال فاردہ ہوئے اور نالی جو ہی یہ بار ہویا ہے تو مرلہ ہے تے او پائی عالم سکھ کہتے ہیں کہ سکھ تے اپڑا فرض نباز آئے گا پھر اس نشان صاحب دے مالک نے دیکھنے کہ اس مکے میں چھوڑ دیا رکھنے جدو دستار ساڑے سرٹے ٹک جاندی ہے پھر اس دستار دا مالک اور نیلے دا شاہ سوار گروہ کلگی ترپات شہ ویر پرندر جید سنجی مانا گا داثرے سنج کہ پہنجی دوگندر پور سنگھنی جنرل لاکھ سنگھ جڑے ساڑے اجوکے سگرش دے او سفاہ سلار نے جدو اسی بہادری دی گل کر دے جدو اسی کرج دی گل کر دے جدو اسی دشمن دے اندر خوف دی گل کر دیں کہ فیرے نا جنرل لاکھ سنگھ جندہ سکھا اس ساٹے ہاؤس وڈ نا نے پہنجی دوگندر پور وشیش طور پر دو دستارہ لے کے بیٹا منراج سنگھ اور بیٹا ارکاپ سنگھ دے لئی دیوان دے چاہے دیں اور میں چاہے گا کہ سنگھن جو جہکارے دے نا اس مہال پروار شہید پروار انہا دی کانٹریٹوشن ہوئی ریکنائز کریے اور انہا دیکھ اس جیسٹر کو بھی ویلکم کریں انہا شبتہ نام کیونکہ پیش صاحب نے بڑے وائز طریقے دن آنے کیا ایسی کہ وہ میں ہی رکاوٹ ہیں لنگر اور دیوان دے بچ سو انہا شبتہ نام پل چھک لئی خماتی جاچنا واہم جی کا خانسا واہم جی کی فتح موسیقی